موسیقی نمسکار محمد آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپین نائی نیوز کیا مہراسٹ میں سیاسی اُلٹ فیر میں آخر کیا شندے کی کرسی خطرے میں ہیں یہ سوال اس لئے پیدا ہو رہا ہے درشگو کیونکہ شرط پاوار نے اپنے پس سے استیفہ دے دیا ہے اور ان کے استیفہ کے بعد سے ترہ ترہ کے کیاسوں کا دور بھی شروع ہو گیا ہے اس لئے آج جرہا ہم باریک سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شرط پاوار کے استیفہ کے پیچھے کے کہانی کیا ہے اور کیا واقعی میں مہراسٹ میں کوئی بڑا کھیلا تو نہیں ہو جائے گا چلی درشگو آپ کو بتاتے ہیں دراصل کل ادھیکاری کروپ سے شرط پاوار نے اپنے پس سے استیفہ دے دیا اور ان سی پی کا آخر اگلا ادھیکچ کون ہوگا اس بات کو لے کر جد و جہد چل رہا ہے لیکن اس کے بعد کیاسوں کا باجارت شروع ہو گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ شرط پاوار کے بعد اب اجید پاوار ادھیکچ بن سکتے ہیں اور اجید پاوار کا نام جیسی ہی اس ریس میں سامنے آ رہا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دراصل وہ دیوندر فرنبیس کے ساتھ مل کر پھر سے انہیں مخم منتری بنا دیں گے اور سی ام ایک ناتھ شندے کا پتہ صاف کر دیں گے حالانکہ آپ کو بتاتے چلیں سنجے راوت نے یہ چیز پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں بہت جلد ہونے والی ہیں اور بہت بڑا خیلہ ہونے والا اس کی پہلی تصویر تو دیکھ گیا کہ شرط پاوار نے بینہ بتا آئے بینہ سوڑ شرابہ کے جو ہے وہ استیفہ دے دیا اس کا مطلب کیا سمجھا جائے اب اس کو لے کر تمام پارٹیاں جو ہیں تیاریاں کر رہی ہیں بی جی پی شندے گوٹ اور ادب تھاکڑے بھی اور اگر اگر ایسا ہوتا ہے سرکار گر جاتی ہے سیاسی اُلٹ پھر ہوتا ہے تو پھر شندے کا کیا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال لے گا درسوگو جو ہم آپ سب جاننا چاہتے ہیں آپ درسوگو کیا لگتا ہے شرط پاوار کے استیفے کے بعد سیاسی حل چلے کیا ہو سکتی ہے کیا واقعے میں شندے کی کورسی خطرے میں ہیں کیا دیبیندر فرنبیس مکہ منتری بننے والے ہیں کیا آجیت پاوار مل کر کوئی بڑا کھیلا تو نہیں کر دیں گے یہ تمام کیاوسوں کا سوال ہے جو سب کو چوب رہا ہے اور سب جاننا چاہ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا کچھ ہوگا درسوگو ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیے گا ساتھی یہ بھی بتائیے گا کہ کیا شرط پاوار کے استیفے سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچے گا دیبیندر فرنبیس، اجیت پاوار، سنجے راوت، ادب ٹھاکر یا پھر ایک ناشیندے کومنٹ کر ضرور بتائیے گا دیش دونیا کی بھائی خبروں کے لیے دیکھتے رہے سپی نائی نیوز، نمازکار